ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بدے ہو اور ہم کہیں کہ ہماری اوپر حکمران اچھے نہیں ہیں تو جب ہم خود بھی تو دیکھیں ہم کیا ہیں جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا تو واپسی پہ وہ بڑا افسردہ تھا میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ میں جب ننکانہ گیا تو مجھے شوق آیا کہ میں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں تو ان کے گردوارے میں گیا تو سیڑھییں چڑھنے لگا تو میں نے جوتے اتار لیے کہ ایک جانب کسی کونے خدرے میں رکھ دوں تاکہ واپسی پر بحفاظت مجھے مل سکے تو اسی مخمسے میں تھا کہ ان جوتوں کو کہاں سمیٹھ کے رکھوں تو ایک نوجوان سکھ میری جانب لہراتا ہوا آیا اس کے لبوں کے اوپر شرارت امیز تبسم تھا اور مجھے کہنے لگا صاحب جوتے پڑے رہنے دو یہ سکھوں کا گردوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے تو کیا ہم اپنے کردار کو اپنے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں شرم نہیں آتی اپنی سور سے ڈھر نہیں لگتا لکشمن پرشاد ایک کتاب لکھتا ہے عرب کا چاند اور اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ایمان کو جلا اور تازگی ملتی ہے لیکن خود مسلمان نہیں ہوا تو کسی نے اس کو کہا کہ تو مسلمانوں کی نبی کی نبی کی صیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی تو تو خود ایمان کیوں نہیں لیا تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے کردار نے میرے ایمان میں رکاوٹ کھڑی کر دی جب میں ان کے نبی کی صیرت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اس کا غلام بن جاؤں لیکن جب ان کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے تو میں ہندوئی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ہمارے بزرگوں کا کردار تھا جو روشنی دیتا تھا نوے لاکھ کافروں کو کلمہ توحید یوں ہی تو نہیں پڑھا دیا یہ کردار کی چمت امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہودوں نے سارا بھی جنازے کے جلوس کو دیکھنے آتے ہیں شوق و زوق سے بڑھ بڑھ کے لوگ کندہ دے رہے ہیں جنازے کی چار پائی کو آخری حضرت امام محمد بن حست الشیبانی کا الودائی جلوس ہے اور آپ کے جنازے کی چار پائی لوگوں کے کندوں پہ جا رہی ہے تو ایک یہودی کا ایک عیسائی کا شوق آتا ہے کہ چلو میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دے لوں جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور جنازے کی چار پائی کو اس کا کندہ چھوٹا ہے تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو ہمارے بزرگ تو وہ تھے جن کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور ہمارے زندہ لاشیں آج لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر اکاوت پہ تو ہم دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں تیرے سوفے میں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہوئی انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر ہماری پستی اور زبوحالی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتابِ رحمت کو چھوڑ دیا اور آج ہم عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے ہم صرف جو ہے وہ نظریے کو اور ہم صرف عقیدے کو اپنی نجات کی زمانت سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظریات انسان کی نجات کا سبب ہوتے ہیں لیکن جو رب تمہیں خوبصورت نظریہ دیتا ہے وہ رب تم سے عمل کا بھی تقاضہ کرتا ہے فَمَاِلَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ ایمان کے بعد عملِ سالحِ ہے وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِ وَتَوَا سَوْبِ السَّبْرِ حق اور صبر کی وسیعت یہ عنوان تفصیل طلب ہیں لیکن ان کو اجمالی انداز سے آپ کے سامنے رکھ دوں امام کرتوی لکھتے ہیں کہ حق سے مراد کیا ہے الْایمان حق سے مراد التوحید الاسلام اور الْقرآن یہ تین چیزیں یہ تین قول آپ نے بین کی کہ اسلام کو تھام لیا جائے اور اس کی وسیعت کی جائے ہماری تو ذمہ داری یہ تھی عمل سے آگے گزر کے ہم نے اس کی خوشبو کو آگے پھیلانا تھا اور پوری دنیا کی اوپر ہم نے اسلام کا چراغاں کرنا تھا ذمہ داری ہماری یہ تھی کنتم خیر امتن اخرجت لنناس ہم لوگوں کے لیے منصح شہود پہ آئے تھے ہم نے بزمِ عالم میں چراغاں کرنا تھا ہمارے وجود سے بزمِ عالم کے اندیرے چھٹنے تھے اور ظلمتیں دور ہونی تھی لیکن ہم اپنے مند کی ظلمتیں دور نہ کر سکیں ہم ایمان سے آگے نہ بھڑ سکیں اور عامالِ صالحہ کا زیور نہ پہن سکیں آج جھوٹ آج جو ہے وہ خیانت آج مکرو دجلو تلبیسات اور ہر برائی جو باقی قوموں میں متفرق تھی وہ ساری کی ساری جمع ہوگے ہمارے اندرے کٹھی ہوگئے ہم نے تو لوگوں کے لئے نمونہ بننا تھا لیکن ہم خود عمل کی راہ پہ گامزن نہ ہو سکے تو تواسو بالحق یہ تیسرا مرحلہ تھا اس سے اسلام مراد ہے اس سے قرآن مراد ہے اور اس سے توحید کا نور ہے جس کو ہم نے پوری دنیا کے اوپر پھیلانا تھا یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ اس کا اجتماعی نظم ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے کائنات کے اندھیرے اور ظلمتیں مٹا کر کے اس نے کائنات کے اندر چراغاں کرنا تھا اور اس نے خسارے سے خود بھی بچنا تھا اور اوروں کو بھی بچانا تھا وَتَوَا سَوْبِلْتْ وَتَوَا سَوْبِلْتْ وَتَوَا سَوْبِلْتْ صبر جو آخری بات ہے وہ صبر کی وسیعت ہے اب صبر پر صرف دو قول صبر سے مراد جو شدائد دین ہیں دین کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے راہ دین میں چلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی تانی زنی بھی ہوگی تو اس پر صبر کیا جائے ایک مفہوم تو یہ ہے اس کا اجمالی ذکر پہلے گزر چکا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے اندر انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں تو یہ صبر کرنا بھی سیکھیں ہر بات پہ وَا وَیْلَا مَچَانَا یہ اس کا طرز زندگی نہ ہو بلکہ صبر کے دامن کو پکڑے زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں زندگی کے اندر دکھ بھی ہیں بلکہ دکھ زیادہ ہیں سکھ زیادہ تھوڑے ہیں جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کے خمیر پر ان تالیس دنوں تک دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن سکھ کی بارش ہوئی تو دکھ اور خوشیاں اس کی زندگی میں اسی تناسب سے ہیں اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر یہ وَا وَیْلَا نہ مچائے بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں صورت البلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے اس کو مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا یہ فادمی چوزہ نہیں ہے کہ ہوا کے تھپیڑے بھی نہ برداشت کر سکے وہ گر پڑے یہ حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیا میں نے اس خاک دان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک وہانہ اور ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے زندگی کے تلخیوں کو برداشت کرنے کا نام ہے حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے اور اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائے تو پھر میاں محمد بخش علی رحمہ کے لہجے میں یوں کہے گا کہ دکھ ہمیشہ سوکھ کا دائیں دکھان تو سوکھ وارے دکھ قبول محمد بخشہ رازی رین پیارے تو پھر دکھ بھی سامانے راحت بن جائیں گے یہ سوڑا میرے دکھ وارے چرازی تو میں سکھ رہوں چلے ڈاؤں اس مفہوم کو اگر میں سمیٹ کا بیان کرنا چاہوں تو حضور کا ایک فرمان اس حدیث اس آیت کی تشریح کے لئے بس اور کافی ہے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے آج اگر بہت سارا مسائب ہیں زندگی کے بلکہ ہر شخص کی زندگی تلخ سے تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن ان تلخیوں کو مٹانے کے لئے حضور کا یہ فرمان سنتے جائیے حضور نے اشارت فرمایا سیدنا علی المرتضی روایت کرتے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہ سخی ہے اور اس نے بندے کو کسی کو تھوڑا رزق دیا کسی کو زیادہ دیا تو جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا حالانکہ اسے ضرورت تھی اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا میرے بندے تجھے تو بچوں کے لئے دوا چاہیے تھی تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے سردی اور گرمی میں موسم کے لباس چاہیے تھے تجھے سر چھپانے کے لئے گھر چاہیے تھا تجھے بیٹی کے لئے جہیز چاہیے تھا لیکن تو اتنا صابر نکلا کہ تو اس کے باوجود میرے پہ راضی ہو گیا جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے تنہیں ہاتھ کھڑا کرے کہا شکر ہے رب کا تو جو میرے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤ اللہ اکبر تو یہ ہے وطواصو بسبر کا دوسرا مفہوم کہ انسان کو زندگی کے اندر جو شدائط اور جو دکھ آئیں اس پر شکوے کی زبان نہ کھول لیں بلکہ اس پہ سبر کریں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اہلِ بلا کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوں گی جب اس کو دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن کو کینچیوں سے کٹا گیا ہوتا ہے تو یہ جو مشکلات ہیں یہ جو شدائط ہیں راہِ حق میں آئیں یا زندگی کے جو ہے وہ سفر میں انسان کو جو درپیش ہوتی ہیں اگر ان پر صبر اور استقامت کے ساتھ انسان آگے گزر جاتا ہے تو اس کا صلح بہت رکھا گیا ہے تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانہ حسی کی انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچنے کے چار راستے ہیں ایمان آمال صالحہ حق کی وسیعت اور صبر کی وسیعت اگر کسی کو یہ چار چیزیں میسر آگئیں تو وہ خسارے سے بچ گیا اور وہ بامراد اور کامیاب انسان بن کے نکھر کے سامنے آیا اور اگر کسی کے پاس یہ دولتیں نہیں ہیں تو ساری زندگی اس کی عذیتوں میں گزر جاتی ہے اور اپنی آخرت کے لئے بھی خاطر کا سرمایہ جمع نہیں کر پاتا ہے یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہاں بیٹھ کے ہم نے وہاں کے لئے تیاری کرنی ہے اللہمہ انالعیشہ ایش الاخرہ فغفر للانسار والمہاجرہ آئیے میں اور آپ اس زندگی کے لئے کوشہ ہو جائیں آج کا پشتاوہ کل کی زندگی کی بہتری کی زمانت ہو جائے گی اور آج کی آوارگی کل کا پشتاوہ بن جائے گا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ مین تو پھر کس کام کا آج